موسیقی کرونا وائرس کے بڑھتے کیسیز نسی او سی کا عام اجلاس آج طلب اجلاس میں کرونا کی بگڑتی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا ایسو پیس پر عمل درام و یقینی بنانے کے لیے عام فیصل امت وقت تعلیمی اداروں کی بندش میں توسیع کے فیصلوں کا امکان بڑی بیٹھک میں چاروں صبحوں کے نمائن دے اور وزارت صحت کے حکام بھی شرکت کریں گے پاکستان میڈیکل اسوسییشن نے ملک میں ہیلتھ ایمرجنسی لگانے کا مطالبہ کر دیا بڑھتے کیسیز پر سمارٹ لاکڈاؤن کا دائرہ کار بڑھانے کی بھی تجویز شہر شہر ایسو پیس کی خلاف ورزیاں ماس کا خیال نہ سماجی دوری ضروری سمجھی اسلامباد میں انتظامیہ کا کریک ڈاؤن تیس ریسٹورینٹس دو مارکیز سیگھ کر دی چھ سو ساٹھ دکانیں بند کروا دی گئیں دہور میں پریسٹڈ دکانوں اور میریش خالز کو سیگھ کیا گیا پشاور میں بھی بڑا کریک ڈاؤن وفاقی کبینہ نے کرونا ویکسین کی قیمت مقرر کرنے کی منظوری دے دی روسی ویکسین کی دو خوراکوں کی قیمت آٹھ ہزار چار سو انچاس ہوگی چینی ویکسین کی انجیکشن کی قیمت چار ہزار دو پچیس روپے مقرر کرنے کی منظوری شریف جس کو یہ کہتے تھے سیاست ختم ہو گئی ہے لیکن یہ اس کے در سے دن رات ان کی تنگیں کام پر رہی ہیں وہ وقت تب گزر گیا جب نیب جہاں پر چاہتا تھا اٹھا کر بند کر دیتا تھا اب قربانیاں دینے کا نہیں اور حساب لینے کا گفت آ گیا نیب نے گڑھ بڑھ کی تو نون لیگ مقابلہ کرے گی کیا سے نہیں ڈرتی وہ وقت گیا جب نیب اٹھا کر بند کر دیا کرتا تھا چھبیس مارچ کو کارکنوں کے ساتھ آوں گی اٹاروں کے خلاف نہیں بول رہی بلکہ نیب کے پول کھول رہی ہوں مریم نواز کا پارٹی کارکنوں سے طفانی کتاب بولی حکومت اپنے دن گھننا شروع کر دے سیلیکٹیڈ کر جانے کی تیاری کرے حساب ایک ایسے اتحاد کی صدارت کر رہے ہیں احتجاج کرنے کی بجائے رسیدیں دیں یا پلی بارگین کر لیں یہ مفادات کی سیاست کرتے ہیں سیاست برائے کاروبار کے قائل ہیں شبلی فراز نے کہا کہ مولانا نے کورونا ویسین پر بمراہ خون بیان دیا ان سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی شبلی وبا کے دوران سیاسی باتوں سے دور رہنا چاہیے مولانا ایسی تحریک کی قیادت کر رہے ہیں جو ختم ہو چکی ہے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کس کو لانا ہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پی ڈی ایم لوٹی ہوئی دولت بچانے کر سے نکلی ہے یہ لوگ کاروبار کے لیے ہی سیاست میں آئے پی ڈی ایم متحد ہے مل کر سفر ہوگا مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم پی پلز پارٹی نو جماعتوں کی رائے کا احترام کرے ہم پی پلز پارٹی کی سینٹرل اگزیکٹیو کبیٹی کے فیصلے کا انتظار کریں گے خوش اسلوبی سے معاملات اتیک کریں گے نیب سیاسی انتقام لے رہا ہے 26 مارچ کو وی ڈی ایم کے کارگون مریم نواز کے ہمراہ ہوں گے لانگ مارچ کی آپشن زیرے گور ہے مولانا کی مریم نواز اور حمجہ شہباز سے ملاقات پیپلز پارٹی کے استیفے نہ دینے پر تفصیلی مشاورت لانگ مارچ کی حکمت عملی تحقی گئی مریم سینٹ میں آپوزیشن لیڈر لانے کے پیسلے پر ڈٹ گئی پیپلز پارٹی کی آپشن سختی سے مسترد کر دی کہا گلانی ہارے مگر پی ڈی ایم کے پیسلوں پر اثر نہیں پڑے گا پیپلز پارٹی چیرمن سینٹ کے انخوابات میں مسترد ووٹوں کے معاملے پر عدالت جانے کو تیار آج اسلامباد ہائی کورٹ میں درخواست تاہر کی جائے گی یوسف رضا گلانی کی جانے سے فروغ نائک اور نیر بخاری پیش ہوں گے سینٹ ہال میں فپیا کیمرو کا معاملہ بھی درخواست میں شامل بلاول آج لاہور پہنچیں گے پارٹی رہنماؤں سمیت امیر جماعت اسلامی سراج الحج سے ملاقات کریں گے بلاول پی ڈی ایم ایجنڈے پر اہم سیاسی ملاقاتیں کریں گے پیپلز پارٹی کے چیرمین نے کمر زمان کائرہ چودری منظور اور حسن مرتضی کو بلاول ہاؤس طلب کر لیا ملک بار میں بارشوں کا سلسلہ جاری لاہور میں وقفے وقفے سے بارشوں کا سلسلہ جاری موسم خوشگوار فیصلہ باد خوشعمالہ ساہیوال اوکارہ سمیت پنجاب کے متعدد شہروں میں کرت جمک کے ساتھ بارش دے چکے ہیں تو ہمیں ریگولر کریں اور ہم تب تک دھرنا دیں گے جب تک ہمارا ریگولر کا پرمننٹ کا نوٹفکیشن جاری نہیں ہوگا ہمیں اتمنان دل آ دیتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ سارٹ اوٹ ہو جائے گا لیکن انٹ پہ یہ یہ کہ نہیں ہو سکول ایڈوکیشن اساتزہ کا درنا چوتھے روز بھی جاری مظاہرین نے بارش سے بچنے کے لیے پلاسٹک کے خیمے لگا لیے موسم جیسا بھی ہو مطالبات کی منطوریتہ کے انتجاج جاری رہے گا سستی گیس بھول جائیں گیس کمپنین نے گیس آرپین پر ایک سو پانچ ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈال دیا مہنگی کرنے کی تفارش اوگرہ کو درخواست دے دی درخواستوں پر سمات کے بعد قیمت بڑھانے کا حق نہیں فیصلہ ہوگا دنیا بر میں آج پانی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے ایک سال یہ دن پانی کی قدر کیجئے کے انوان سے منایا جا رہا ہے مہرین کے مطابق موسمیاتی تبدیلی پانی کی قلت کی وجہ ہے سات مریض حلاق اور چودہ زخمی ہوگئے روسی تیاروں کی بھی شام اور ترکی کی سرخدوں پر پنباری